نہ ناچیں گے نہ گائیں گے نہ ڈھول بجائیں گے یہ کہنا تھا ہمارے بھائیوں کا کچھ ٹائم پہلے جب وہ دیکھا کرتے تھے پہاڑیوں کو ناچتے گاتے جشن مناتے ہوئے تو وہی میرے بھائی کل کشمیر میں ناچے بھی گائے بھی ڈھول بھی بجائے اور جشن بھی منائے السلام علیکم آداب میں سید شفاید اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کچھ ہمارے گجب بکروال بھائی جنہوں نے کل کشمیر میں مہا پنچائت کی جو پہاڑیوں کو ایک تانہ دیتے تھے کہ آپ ڈھول کے آگے ناچتے ہیں تو وہی میرے بھائی کل کشمیر میں ناچے بھی گائے بھی اور ڈھول بھی بجائے اور جو کل ایک پنچائت رکھی تھی انہوں نے اس پنچائت کا مقصد تھا جمہو کشمیر میں فتنہ کیسے پھیلایا جائے اور وہی یہ لوگ بار بار اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈی سی بھی مارو ایس پی بھی مارو ڈی ایس پی بھی مارو تا ایس ایچو بھی مارو تا ہم نہ مارو کوئی کیے بغیر لیا ہو تو بھائی میں اپنے پہاڑی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ آد بھی متحد نہیں ہیں وہ لوگ دیکھ لیجئے کہ کیسے پہاڑیوں کے خلاف اوپر سے لیکن نیچے تک جو سسٹم میں بلیک شیفز بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیسے پہاڑیوں کے خلاف فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں وہیں آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈی سی بڑے بڑے ایس پی بڑے بڑے تصدیل دار ان کو ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرتے ہیں اور کچھ افیسران جو اس فترے میں ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں جو کل کی پنچائت ہوئی اس میں دلی مدیپردہی راجستان سے لوگ آئے جن کی بائی ایر ٹکٹس ہوئی تو جو لوگ خود کو مظلوم اور غریب کہتے ہیں میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو سپونسر کون کر رہا ہے یہ ہوائی جہاز کی ٹکٹیں کون آپ کو لے کر دے رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کی ایک آڈیو جو وائرل ہوئی اس میں ایک بندے نے کہا کہ میری ٹکٹ تو نو تاریخی ہو گئی تھی لیکن آپ نے دس تاریخ ستارہ کو پروگرام پوسٹ پون کر دیا وہیں آپ دیکھیں اتناک سے اوڑی کپوڑا سے رجوری پنچ سے لگ بگ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ گئے رات کو ہوترز میں رہے اور جو اس پارے میں کم سے کم جو آپ نے دیکھا ہوگا کرسیوں کا انتظام کیا گیا ایک پوڈیوم کا انتظام کیا گیا جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ سرکاری پوڈیوم ہے تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ سرکاری مشینری ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو کہ پہاڑیوں کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے جیسا کہ ان کو پتا تھا کہ اٹھارہ کو پارلیمنٹ کا ایک سپیشل سیشن لگنے جا رہا ہے اور وہیں کل انہوں نے جو ایک پروگرام منگت کیا دیکھیں بھائی لوگوں ہمیں آپ کے کسی بھی پروگرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں آپ کے حق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جبکہ مرگزی حکومت یہ بار بار کہہ چکی ہے کہ گجر بکروال کے حق کے ساتھ چھیر چار نہیں کی جائے گی اور پہاڑیوں کو ان کا حق دیا جائے گا وہیں آپ دیکھیں آج کے ٹائم میں سب سے غریب اور مظلوم قوم جو ہے وہ پہاڑی ہے اور گجر آپ دیکھو اور گجر جو یہاں سے گاڑیاں سپیشل ہوئیں بسیز بائی ائر اور نہ جانے کون کونسی لگزری گاڑی جو ایک کشمیر میں فائل سٹار ہوترز میں جا کے ان کا سٹے ہوا کھانا ہوا میوزیکل نائٹس ہوئی یہ سب خرچہ کون کر رہا ہے تو لہٰذا میں بالخصوص جمہو کشمیر کے عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جمہو کشمیر کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں گجر بائی پہاڑی سب کو مل جل کر رہنا چاہیے ایسے فتنہ پسند اناثروں سے بچ کر رہنا چاہیے جو صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں اور کسی بھی گجر غریب ہو یا پہاڑی غریب ہو یا بگرال غریب ہو یہ کسی کی فلا اور بیبول کا کام نہیں کرنا چاہتے یہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اور میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو آپ بار بار پہاڑی کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کی وسادت سے لہذا جو آپ بیج بو رہے ہیں آنے والی نسلوں کو یہ اس کا جو ہے اس کا جو بیج کا جو ہے پھل وہ کٹنا پڑے گا اور لہذا معاشرے میں یہ نفرت نہ پھیلائیں یہ آج کی نفرت نہیں ہے صدیوں سالوں کے لئے ہم نفرت پھیلائے ہیں تو میں اس ویڈیو کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پہاڑی بھائی گجر بکروار جیترے بھی ہیں ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے اور ایسے جو فتنہ پسند اناثر ہیں ان کو بے نکاب کرنا چاہیے اور جو سسٹم میں بلیک شیپس ہیں جن کو یہ کہتے ہیں مارو ڈی سی مارو ایس پی مارو ایس اس پی مارو فلانو مارو ٹنگو ان سب کو جو ہے پبلک کے سامنے ننگا کرنا چاہیے اور لہذا میں انتظامیاں سے گزارش کرتا ہوں جو سسٹم میں بیٹھو بلیک شیپس ہیں جو سرکار کے خلاف اور پہاڑیوں کے خلاف سادش میں شانہ بشانہ ملویس ہیں اور جو فنڈنگ کر رہے ہیں جو ایسے پروگرام کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کوٹ آف لا میں کھڑا کرنا چاہیے فورن سسپینڈ کرنا چاہیے اور سک سے سک کا روائی کرنی چاہیے شکریہ آدھا